ہم پاکستان سے آئے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ جو بیٹی وہ بھیانک تھا ہمارے جو پروسی مسلمان تھے گو آئے انہوں نے کہا کہ تو پہنے ایسے کرو کہ کچھ لوگ بال کٹا دے اور ہم بولوں گے یہ لوگ مسلمان ہو گئے میرا نام جوگندر سنگھ توڑ گیا ہم پاکستان سے آئے ہیں جہاں پر میں اس وقت دس سال کا تھا اور گھر میں باتیں ہوتی تھی پاکستان بن رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ اگر پاکستان بڑھ گیا تو کیا بنے گا یہاں ٹکیں گے یہ جانا پڑے گا حالات ایسے بگڑتے جلے گا کہ ہم لوگ تو گھروں میں بند ہو گئے تجھے لوگ علاقے کے مسلمان تھے انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو بیل ہیں گائے ہیں بیانسے ہیں پھول کے لے جائے تو پھر لوگ اپنی مویشنیوں کو پچانے کے لیے گھروں سے نگلے ڈانک سوٹے لے کر اور جا کے ان سے جھرپ ہوئی اس جڑ میں ایک مسلمان کے پیٹ میں برسہ لگا اور اس کی جو انتنیاں باہر آگئے اس سے انسیڈنٹ نے حالا دیئے پیدا کر دیئے کہ جو علاقے والے جو مسلمان تھے انہوں نے فیصلہ کیا جس گھونگ والوں کو تو سٹیشن پر ہم سالے لوگ کٹھے ہو گئے تو ہمارے جو پروسی مسلمان تھے وہ آئے وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ خبر ملی جائے کہ جب آپ کا کافلہ نہر پر پہنچے گا کئی گاؤں باڑے جو وہاں کٹھے ہوگا اس پر حملہ کریں گے اور آپ اس میں مارے جا سرکتے ہو تو آپ ایسے کرو آپ ہمارے ساتھ واپس پر ہم آپ کی رکشہ کریں گے وہ لوگ جو تھے وہ ہمارے گھرے کی شرم کا پیرا دینے لگے اور ہوا ایسا کہ جب وہ کافلہ وحی وہاں پر پہنچا اس پر حملہ ہوا بہت لوگ مارے گئے ہمارے پروسیوں نے یہ بتایا کہ آپ یہ لوگ سارے چار سپری بہلے گاؤں باڑے گاؤں ہیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تولین پر حملہ کیا جائے اور جو بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ان کو مارے ڈالا جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا آپ کو بچا سکنا تو آپ نے پوچھا پر کیا کرو گے انہوں نے کہا کہ تو میں ایسے کرو کہ کچھ لوگ بال کٹا دیں اور ہم بولوں گے یہ لوگ مسلمان ہوگے تو کچھ ہمیں کچھ ایسے ہی کرنا پڑا ہمارے پروسین ان کو پتایا کہ انہوں نے بال کٹا دی ہیں وہ اس پر مارے بند گئے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو ہم تب مانے کہ ان کو گاؤں کا ماز کھلایا جائے اور پھر گاؤں میں ایک گاؤں کاٹی گئی اور اس کو بنایا گیا کھلا کھلانے کے لیے اور شام کو ہمیں کھلایا جانا تھا کچھ ایسا ہوا کہ اس ہی دن ایک کافلہ ہی در سے بہت بری حالت میں وہاں گاؤں میں پہنچا اور وہ سب بھلوگ گوکے تھے تو اس دن پھر وہ جو گاؤں گئی تھی وہ ان کو کھلا دیتے ہمارے جو تائے جی کا ایک بیٹا تھا وہ دونوں بھائی کسی طریقے سے بارڈر کروس کر کے تھے تو انہوں نے فکوشش کی کہ ہمیں کسی طریقے سے نکال آ جائے تو وہ وہاں پر ملٹری شاونی میں گئے وہاں جا کے پلیس جو کمانڈر نے فکوشش کا جو کمانڈر تھا اس سے بات کی تو وہ پھر ہمیں نکال کے لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹی اور جو ہمارے پاس بھجرہ جو ہمارے پارے وہ بھیانک تھا ادھر سے بھی ہو جائے جو لوگ ادھر سے گئے ان کے ساتھ بھی ہو میرے مان میں کئی بار آیا کہ میں پاکستان جاؤں اور جون لوگوں کا تھنکس کر کے آؤں جنہوں نے ہمیں بچایا اور ہمارے ساتھ سنسیر رہے تروف سنسیر رہے ان کے مر میں کوئی ایسی درباب نہ نہیں سکتا یہ جو بٹوارہ تھا یہ بہت بڑی تیس ہے تیس ہے جو انہوں نے بھی صحیح ہم نے بھی صحیح اکھان دی لالی دست دی روئے تسیم بھی ہو روئے اسیم بھی ہو موسیقی